بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے دوبارے میں حاضر ہیں آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے کہ ہم نے جب تیاری کرنی ہے برڈز کی بیڈنگ کے لیے کون کون سے ویٹامین استعمال کرانے کوشش یہ کریں کہ اورگینک جو ویٹامین زرز کا استعمال کریں اس سے برڈ یہ ہے کہ کافی طاقتور رہتا ہے اور آپ کا جو حرشہ جے پہ وہ بھی سوڑھاتا ہے تو آج ہم ایک اچھی پروڈکٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں آپ کو جو عام مل جاتی ہے بہت سستی ہے ایتنی مہنگی نہیں ہے جو ہم باہر سے بڑھ مغاتے ہیں جو بھی فیڈز اور جو بھی ویٹامینز مغاتے ہیں وہ برسل لگا گیا ہوتے ہیں اور دوسری مطلب ہے کچھ اور پروڈکٹس ہیں کافی کاسٹلی وہ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اگر آپ اپنے اورگینک اور خاص صور پر پاکستانی پروڈکٹ کا استعمال کریں تو اس سے ہی ہوگا کہ آپ کو بچت بھی ہوگی اور بڑھ بھی آپ کا ہیلتی دے گا تو آج اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ویسے تو شاید ہو سکتا کہ آپ اس کے بارے میں بتاؤ لیکن اس کا مناسب استعمال کیا جائے تو اس کے جو ریزرٹس ہیں وہ اچھے ملیں گے اگر اس کا زیادہ استعمال آپ کریں گے تو اس میں کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے چانسز کم ہوتے ہیں کوشش یہ کریں کہ جتنی بھی اورگینک پیڈ ہے ان کے نقصانات جو ہے وہ کم ہوتے ہیں تو آپ ان کا استعمال جہا زیادہ کریں تو اس سے آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا اگر آپ اس کے استعمال نہیں کریں گے مطلب ہے آپ برڈ کو خالی جو ہے وہ خوش خوراک پر رکھیں گے جس کو ہم سیوڈز کرتے ہیں تو برڈ میں وہ مطلب ہے پاور نہیں آئے گی ان کی ہیلتھ لیول اتنا اچھا نہیں ہوگا اس لیے برڈ کو ہیلسی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ برڈ کی جو خوراک استعمال کر رہے ہیں عام طور پر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ویٹیمنز کا استعمال کر رہے ہیں کلشم کا استعمال کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے جب تک آپ اسے استعمال نہیں کریں گے تو اس کا خاطر خرزرٹ آپ کے سامنے نہیں آئے گی تو میری مراج جو ہے وہ مورنگا پوڈر کے بارے میں مورنگا جو ہے وہ نارملی عام طور پر ہمارے ہیں پاکستان میں اینڈیا مل جاتا ہے پاکستانے میں گھروں کے باہر اخت تکڑا ہوتا ہے عام طور پر اس مورنگا کو تبایتا ہے ہمارے اس ملدان کا جو ایری ہے اس میں اس مورنگا کا جو برڈ ہم استعمال کرتے ہیں وہاں سماجنا استعمال کرتا ہے یہ سماجنا جو ہے وہ گھروں میں پکایا بھی جاتا ہے مطلب پتے نہیں پکایا جاتے اس کے اس کے اوپر جو پھول لگتے ہیں اس کے پھول اور پھلییں جو ہے وہ پکایا جاتی ہیں کافی لوگ اس کو بڑے شوک سے کھالتے ہیں اور وہ خاصی طاقتور ہوتی ہے تو اس لیے ہمیشہ کافی عرصے سے پتا تھا لیکن اس کے پتوں کا استعمال جو ہے وہ ابھی بڑھ اکھے تب پتا لگا کے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر جب اور سرچ کی گئی تو پتا لگا کہ مرنگا کے جو پتے ہیں جو وہ انسانی علاج کیلئے استعمال ہوتے ہیں یعنی ان کی میڈیسن بنائی جاتی ہے میڈسن بنا کے پھر جو ہے کیپسول کی شکل میں لوگوں کو دیے جاتے ہیں تو اس سے کافی لوگوں کو منیفرز ہوتے ہیں تو مرنگا پوڈر جو ہے اس کا استعمال آپ کریں سارپ پوڈ میں آپ جو ہے ایک کلو سارپ پوڈ میں پانچ گرام اس کو استعمال کریں کیونکہ تھوڑا سیک کڑوا ہوتا ہے سٹارٹ میں بڑھ اس کو پسند نہیں کرتا لیکن جیسے جیسے آپ اس کو استعمال کریں گے بڑھ اس کو پسند کرنا شکر رہے گا تو شروع میں یہ ہے کہ آپ دو گرام سے سٹارٹ کرتے ہیں جب بڑھ آپ کو یو سرو ہوتا جائیں پھر ایسا ایسا سی نظر بڑھاتے جائیں تو ایک کلو گرام میں پانچ گرام کافی ہوتا ہے انف ہے اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا لیکن کوشش یہ کریں کہ مرنگا جو ہے یا تو خود آپ تازہ صبحیں چھاؤں میں اور پھر اس کا پوڈر بنائیں یا پھر کسی اچھی کمپنی کا جو ہے وہ آپ مرنگا خریدیں تو اس سے آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا اگر آپ کسی ہلکی کمپنی کا لے لیں گے تو اس میں آپ کو انفان بھی ہو سکتا ہے تو کوشش یہ ہی کریں کہ اچھی کمپنی کا مرنگا پوڈر آپ خریدیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے برس کی صحت اچھی رہے گی اور بیڑ بھی جو وہ اچھی آئے گی تو مرنگا کے استعمال کریں جتنا بہتر مرنگا کے استعمال کریں گے اتنا ہی بہتر جو ہے وہ ریزرٹ آپ کے پاس آئے گا تو دیکھتے رہے ہی ہماری ویڈیو کو اور شیئر کرتے رہے ہیں لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ